انڈین ٹیم آج چلی گئی ہے سری لنکا اپنی سریز کے لیے اس سے پہلے گاؤتم گمبیڈ نے آج پریس کانفرنس کی جس میں گاؤتم نے ویرات اور روہت کے بارے میں کیا لائن یوز کی اگر روہت اور ویرات کی تو فٹنس پہ کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہے اگر روہت اپنے فٹنس برقرار رکھتے ہیں تو دو ہزار ستائیس میں مطلب کس کو نہیں چاہیے ہوگا روہی شرما کے لیول کا بیٹر یہی بات جب میں نے دس دن پہلے کی تھی کہ اگر روہی شرما کو اوڈی آئی ورلڈ کپ کھیلنا ہے دو ہزار ستائیس کا تو ان کو اپنا پیٹ اندر کرنا پڑے گا تو مجھے نائنٹی پرسنٹ ہیٹرز نے انڈیا سے گالیاں نکالیں کہ بھئی وہ فلانک کا بھی تو پیٹ نکلا ہو ہے اس کا بھی تو پیٹ نکلا ہو ہے یہ ہو ہے وہ ہو ہے آپ لوگ نا چڑھتے سورج کو سلام کرتے ہیں فیکٹ یہ ہے حقیقت یہ ہے کہ روہی شرما اس فٹنس کے بعد جتنا ان کا پیٹ نکلا ہو ہے اگر وہ یہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ہار جاتے نا تو بوس اس ٹائم اس ٹائم تک انڈین میڈیا اور انڈین عوام ان کو گالیاں نکال رہی ہوتی کہ جی ان کے اتنے پیٹ نکلے ہوئے ہیں آپ بھئی آپ کے انڈیا کے بہت بڑے جنرلسٹ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں جب پاکستان دس آور تک جیت رہا تھا تو میڈیا باکس میں یہ باتیں کر رہے تھے کہ کیا یہ بڑے بابوں کو واپس سے ہیں یار ورات اور روہیت ان کے ہوتے ہوئے تو انڈیا کبھی بھی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ نہیں جیت سکتا اب چڑھتے حضور اچھ کو سلام ہیں اب گڑی چڑھی بھی ہے اب چونکہ انڈیا جیت گیا ہے تو ہماری تو عادت ہے سب کانٹیننٹ والوں کی کہ ہم نے تو گلت چیزوں پہ بھی پردہ ڈال دینا حقیقت یہ ہے لوجیکل بات یہ ہے کہ گاؤتم گمیر نے کہیں نہ کہیں ایک کلیر میسیج دے دی ہے کہ جی اگر وہ اپنے آپ کو فٹ رکھ سکتے ہیں جو کہ اگین کولی کی فٹنس پہ ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اگر ہمیں ڈاؤٹ ہے تو وہ روہیت کی فٹنس پہ ہے اور روہیت کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی فٹنس پہ کام کریں میں ہمیشہ جب بھی روہی شرما کی فٹنس کی بات کرتا ہوں میں ایمیس دھونی کی اگزمپل دیتا ہوں ایمیس دھونی نے چننہی کے لوگوں کو گفٹ دینی تھی ایک آئی پیل کھیل کے کہ جی میرا ان کو توفہ ہے تو ایمیس نے کیا کیا جم جوائن کیا اپنا فوڈ اچھا کیا اپنا وزن کم کیا اپنا پیٹ تھوڑا سا اندر کیا زیادہ نہیں تھوڑا سا اندر وہ کر سکے تھے اپنی فٹنس اس قابل بنائی کہ وہ ٹی وی پہ ایک کریکٹر کی طرح دکھیں فٹ دیکھیں انہوں نے اپنی باڈی پہ کام کیا اور پھر انہوں نے آئی پیل کا سیزن کھیلا یعنی اگر تو پورا بھارت یہ چاہتا ہے شرما کھیلیں دوہزار ستائیس کا ورلڈ کپ جس کا مجھے بہت ڈاؤٹ ہے کیونکہ بہت دور ہے ابھی اور روحی شرما چیمپئنز ٹروفی شاید اس کے بعد وہ ریٹائرمنٹ انانس کر دیں چیمپئنز ٹروفی کا آئی ٹھنگ وہ زیادہ ہی نچوڑ لیں گے آپ ان کو زیادہ نچوڑنے کی آپ ان کو بات کریں گے یہ بہت زیادہ ہو جائے گا جیسے میں ہمیشہ مانتا ہوں کہ جو سی ایس کے آئی پیل کا فائنل جیتی گجرات کی اگینسٹ احمد آباد میں وہ جس طرح سے وہ مطب定 وہ کرکٹ کی تاریخ کا عظیم میچ ہے کامیاب میچ ہے کہ کوئی بھی کبھی بھی لگا گیا اس کو دیکھ سکتا ہے کہ کیا میچ ہے یاد رویندرہ جدیجہ نے جیسے وہ چوکہ لگایا مزہ آ گیا دیکھ کے وہ سکرپٹ تھا کرکٹ کی طرف سے سکرپٹ سے میرا مطلب ہے لیکن انہوں نے کیا کیا مزید اس کو لٹکایا اور جب آپ مزید لٹکاتے ہیں تو میرا خیال ہے قسمت آپ کو موقع دیتی ہے سمجھدار وہی ہوتا ہے جو اپنی ہائی پہ کرکٹ چھوڑے ویرات نے ٹی ٹوینٹی میں یہی کیا روحیت نے بھی کیا بہت اچھا کیا اپنی ہائی پہ چھوڑا ہے دیکھیں کرکٹ میں کبھی بھی آپ ڈومینیٹ نہیں کرتے ہمیشہ ہائی ان لوز چلتے ہیں تو آپ اگر ریٹائرمنٹ کے پاس ہیں اور آپ اگر اپنے ہائی پہ ہیں تو آپ کو ریٹائرمنٹ انانس کر دینی شاہیے اور شاید روحی شرما چیمپنز ٹروفی کے بعد اپنے ریٹائرمنٹ انانس کر دیں گے یہ بہت زیادہ ڈیمانڈ ہو جائے گی ان سے یہ توقع کرنا کہ وہ اپنے آپ کو دو ہزار ستائیس کے لیے فٹ کریں گے میں بڑا سرپرائز ہوں گا اور بڑا خوش بھی ہوں گا اگر روحی شرما نے اپنی فٹنس پہ کام کیا کیونکہ ہٹ مین اس دنیا کے عظیم بیٹرز میں سے ایک ہیں جو ان کی ہک پل جو ان کی کمزوری ہوتی تھی آج وہ ان کی سٹرنٹ ہے تو ہمیں تو بڑا مزہ آتا ہے ٹی وی پہ روحی شرما کو دیکھنے کا جب وہ ہک پل لگاتے ہیں سپیشلی کبھی کبھی ڈرائیو بھی کھیلتے ہیں کٹ شوٹ بھی ان کی بڑی اچھی ہے تو ایک بہترین پیکج ہے روحی شرما اگر وہ فٹ ہو جاتا ہے تو دو ہزار ستائیس کا ورلڈ کپ دیکھنے کا بڑا مزہ آئے گا انڈیا انڈین فینس کو کیونکہ دیکھیں ساؤت ایفریقہ میں زیادہ میچ ہوں گے انڈیا کے ساؤت ایفریقہ زمبابوے اور نبیبیا میں یہ ورلڈ کپ ہے یعنی باؤنسی وکڈ پہ یعنی بال مو پہ آئے گا جب بال مو پہ آتا ہے تو ہک پل لگتی ہیں تو وہاں بھی روحی شرما کو بڑا مزہ آئے گا بیٹنگ کرنے کا اگر انہوں نے اپنے آپ کو فٹ رکھا سو آج کی خبر یہ ہے کہ انڈین ٹیم سری لنکا کے لیے چلی گئی ہے اور وہاں جانے سے پہلے کوچ گوتم گھمبین نے یہ کلیر بول ہے کہ اگر روحی شرما اور ویرات کولی اپنی فٹنس رکھتے ہیں برقرار توزار ستائیس کے اوڈی آئی ورلڈ کپ میں لازمی ان کو کنسیڈر کیا جائے گا